جتنے مسائی مبالا جتنی آسمائش ہیں جتنے امتحارا بہت تک شہادہ میں لیے اس سے کہیں زیادہ اکیلے سیدے سجاد میں لیے آپ تصور کریں شبہ شہادت ہے سیدے سجاد ہے چند جونے مصیبت کی عرض کرنے ہے تصور کر لیجئے گا اس لیے کہ اکی تک جو مجلسوں پریباش تھا جو مسائی کو مصیبتوں پریباش تھا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ ہم سرکار سیدو شہدہ کا قرصہ سرکار سیدو شہدہ کے بیٹے سیدے سجاد سب سے پہلے عزدہ دار کی حضور پر پیش کرتے تھے لیکن آج زرہ سرہ سکور بدل دا ہے آج سیدے سجاد کا قرصہ ہے اور سرکارے والے حسین کی حضور پر پیش کرنا ہے لہذا بہت نہ کرنا اور رونے میں زرہ سنگو کاہی نہ کرنا جتنا سیدے جتنا سیدے سیدے اباب دلائی جو حسین پہ گریہ کیا ہے اتنا ہی سیدے سجاد پہ گریہ کیا جائے اس لیے کہ آپ نے گریہ کا طریقہ سکھایا آپ نے رونے کا طریقہ سکھایا آخری وقت ہے وقت حسین کے لیے حسین نے بھی خیمہ سیدے سجاد پہ آئے آپ عشبت تھے لیکن باپ کے چہرے کو ذرا سا آقا ہوا تو دیکھا دیکھا کہ باپ کرواز خواب و حبوں پر گلتا ہے اب جو آگے کو کھولا اور بیٹا کے چین ہویا ایک مرتبہ کہ بابا ایک ایسا حال ہے آپ خواب و خون کو جلتا ہے ایک مرتبہ پچھنا شروع کیا بابا سجاد پاس کے ہوتے ہوئے ایک ایسا حال بھئی آگرہ کے ہوتے ہوئے ایک ایسا حال ایک مرتبہ حسین نے مصیبتوں کو پہنا شروع کیا حسین نے کہا ہم اوکاس راکی نہیں ہیں اب کوئی موجود نہیں ہے ایک ایک کا نام لے کر پوچھتے رہے آخر میں حسین غریب نے ایک چمدہ پا چمدہ یہ بابا میرے بیٹا سجاد بس بس یہ جان لو مرتبہ دو دے یا جنبہ بھی ہو یا میں غریب با عجرکم اللہ عجرکم اللہ خدا کو کسی حق میں تر بڑھائے سوائے مرتبہ سجاد شہردہ کے ایک مرتبہ سجاد سجاد میں اپنی خوبی اممہ سے کہا میری خوبی جان مرزا میری دلوار رکھا دو بھٹی سریعے کہ بیٹا زمدہ گئے اور غریب با میدان میں جائے سعیب با جن کے امنے کے لئے جائے اپنی خوبی سجاد دوارہ نہیں کرتی ایک مرتبہ اے باہ باہ نے وصلی دی حسین نے سمجھایا ہے اے میرے بیٹا میرے سجاد تو میرے مجھ سے زائدہ مسئیبتوں کا انتہاٹ دیکھا ابھی شام اور پوہ کی منجلے ہیں ابھی شام اور پوہ کی منجلے ہیں اور وہ شام اور پوہ کی مسئیبتوں کو مسلسلہ پر سلا بس مجھے دو سے تین بات احصر بھی ہیں ہاں راڑا راڑا نے مظلومِ کربلا پرسا دیتی جیے گا جو اسی پتے سجد سجاد نے اٹھائی وہ کسی نے نہ اٹھائی اس لیے کہ راہ دن بہتے تھے راہ دن گلیا کرتے تھے اس نے واجہ نے پوچھا مرحال نے پوچھا کہ میرے آدھا یہ اقتلاں گلیا کرنے کا سبب کیا ہے یہ اقتلاں گلیا کرنے کا سبب کیا ہے اس لیے کہ شہادت کو آپ کی بیراز رہے آپ کی اگر سے شہادت ایک مردبہ میرے مام میرے بردہ مرحال تم نے انسام نہ کیا تم نے انسام نہ کیا مرحال نے امکہ بلے کہ اس وقت جدا ہوا تھا مرحال نے پوچھا گلیا کیا کہ آنکھے سمیہ دن گلی مرحال نے چھارا یو سو کربلا کے پن میں سر کٹا کر سو گئے میں گلیا کرنے کا مجھا کروں میں خون کی آج ہوں اس لیے کہ ہم کا ایمان بھی کسی حالت کرنا ہی ہم نے کہتا ہے اب میں اپنے زن کی مسئیبتوں پر خون کی آج الوہر کا عجر رکمل اللہ عجر رکمل اللہ خدا آپ کو مسئیبت میں نے بڑھایا وہاں تکر تصور کرنی جئے گا ایک مطمئن پوچھنے والے نے پھر پوچھ لیا کہ میرے مولا ویتاں سب سے زیادہ مسئیبت ہے آپ پر کہاں پڑھی گا آپ نے یقیدہ کہ سب سے زیادہ مسئیبتیں مجھے ہنکلیوں دلائیوں میں ہوئی سب سے زیادہ مسئیبتیں پوچھ مگر کے لگنے ہوئی سب سے زیادہ مسئیبتیں انکاروں اور خانوں پر چلنے لے ہوئی ایک مطمئن سید سجد رکھا اشام 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 مریتین مرتبہ کہنے کا مطلب کیا تھا امام بتانا جا رہے تھے بازارے شام درمارے شام مختن میں لکھا ہے پانچ مسئیبتیں ایسی تھی جو سجد سجاد کو پڑھی جسے پرداش نہیں کرسکے ساری عمر کو پہلے ہیں ایک مسئیبت کو سنگی دیئے گا اور وہ مسئیبت یہ تھی کہ سرگارے سجد سجاد ہیں خود کا ایک پہلی مسئیبت یہ تھی کہ منادی میں دادیا راہ تھا اور یہ حلیم کی بے گیاں ہیں بے بہتا ہوتا ہے شام محمد 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 کوئی دفن کرنے والا نہ تھا ہاں ان جناتوں کے بعد اگر ایلے بیت میں کوئی جناتا ہوتھا دسگی میں سچار کا جناتا ہوتھا اور پڑی شاہد کے ساتھ جنگت ملوشی کی طرف چلا جلیے کہتا ہے کہ جب یہ جناتا چلا ہوگا ایک مرتبہ جناتے سے آواز آئی ہوگی اے میرے بابا مجھے مارک کرنا اے پہ مرامے یہ سیدہ کونی کنتا ملہ ناوزم دیسکا ملہ ناوزم دیسکا اے پہ مرشاہ اللہ ملہ ملہ ملہ